حعود باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وائس آف جرمنی کی اردو سرس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج عید کی چھٹیوں کے بعد پہلا ورکنگ ڈے ہے اور پاکستان میں آج عید کا تیسرا روز ہے ان دو جوش فریاں پیچھے گزریں ان میں جرمنی میں کچھ حالات اوپر نیچے رہے اس لحاظ سے برلن کے اندر ایک بہت بڑی دیمانسٹریشن ہوئی ہے کرونا کے خلاف کرونا کے جو پابندیاں ہیں ان سے لوگ اب آزادی چاہتے ہیں لیکن ایک طرف کرونا بڑھا آیا پچھلے ایک ہفتے کی ریپورٹ یہی ہے کہ جرمنی کے اندر مسلسل کرونا میں اضافہ ہو رہا ہے اور آج جو ہے نو سو پینتالیس آدمیوں کو کرونا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ائرپورٹس کھلنے کے بعد جو لوگ آنا شروع ہوئے ہیں ان کے جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اس میں بہت زیادہ پوزیٹیف ریزلٹیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو حالات ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ بھئی دنیا اب چاہتی ہے کہ زیادہ آزادی ملے اور زیادہ آزادی کے ساتھ گھومے پھرے اس لیے جیمنی کے اندر برلن کے اندر ایک دیمانسٹریشن جو ہے اورگنائز کی گئی تھی جس کے اندر بکول آرگنائزرز کے ون پوائنٹ تھری میلین لوگ شامل ہوئے لیکن پولیس کی ریپورٹ جی ہے کہ ان کی تعداد جو تھی بیس لے کے پچیس ہزار کے درمیان تھی اس دیمانسٹریشن کے دریان جو ایک دوسرے پر حملے ہوئے ہیں پولیس کے اور جو لڑائی ہوئے ہیں اس میں پینتالیس پولیس والے جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں جن میں صرف تین کو اور پلائس ہاؤسپٹل کے اندر داخل کرنا پڑا اس کے علاوہ ایک سو تیس بندے جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں ایک خبر جو ہے وہ ایرفورٹ سے ہے جو جیمنی اس جیمنی کا بڑا امپورٹن شہر ہے کہ وہاں پر کل رات کو دائیں بازو کے جو اندہا پسند ہیں انہوں نے اپنے افریقنز کو پکڑ کے اس قطر مارا ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے بچارہ ہسپٹال پہنچ گیا ہے اور دو بندے جو ہیں وہ شدیر زخمی ہیں تو اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں جیمنی میں ایک طرف تو بہت زیادہ خیر ملکی جو ہیں وہ مہاجر بن کر آ رہے ہیں جس کی تفصیل پر مشتمل پروگرام آج ہم نے کرنا تھا لیکن یہ ہے کہ آج ہم ہیں پاکستان ایک تنظیم ہے پاکستانیوں کی انہوں نے ایک دیمانسٹریشن ارگنائز کی ہے جو ہیں تو وہ ڈامسٹڈ میں لیکن فرانکورٹ میں آ کر انہوں نے بعض دوسری جرمن تنظیموں کا ساتھ مل کر ایک دیمانسٹریشن ارگنائز کی ہے کہ بھئی جو پاکستان کے دیمانسٹریشن شروع کی ہوئی ہے انہوں نے اس کو جو ہے وہ رکھوانے کے لیے تو آج کا پروگرام ہم اسی دیمانسٹریشن سے متعلق جو ہے پاکستانیوں کے نام کرتے ہیں تیر ناظرین آپ کو اب ہم دیمانسٹریشن میں لے کے چلتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے اس میں کچھ دیمانسٹریشن کی جھلکیاں شروع میں آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد بعض مقررین کی تقریروں کی بعض خلاصے آپ کو ملاحظہ کریں گے اور اس کے بعد پاکستانیوں کے اسرار پر ان سے ہم نے بعض انٹریبوز کیے ہیں پاکستانی کو خواہش دی کہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ ریکارڈ کر کے وہ حکومت پاکستان تک پہنچائے جائیں تو ان کو بھی ہم نے ریکارڈ کیا ہے اور وہ جو آپ کے خدمت میں پیش کریں گے اس سے یہ بات بھی آیاں ہوتی ہے کہ جو پاکستان میں جو کمیونٹیز یہاں پر پاکستانی کمیونٹی شکار پرابلمز کا شکار ہے اس میں جو لوگ بہتر اورگنائز ہیں ان کے مسائل دوسروں کی نسبت بہت کم ہے چلیے ناظرین ہم دیمارسیشن کے درف چلتے ہیں بہترین 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 موسیقی موسیقی ...der Erholung und der Stärkung haben. Deshalb gegen die menschenunwürdigen Abschiebungen, gegen Rassismus und für gleiche politische, soziale und wirtschaftliche Rechte aller dauerhaft in Deutschlands Lebenden. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das steht im Grundgesetz. Es geht also nicht nur um die Würde von uns Urdeutschen. Deshalb trete ich, tritt die MLPD ein, für vereinigte sozialistische Staaten der Welt. Danke fürs darüber Nachdenken. Es ist unanständig, es ist unanständig, wenn man Menschen, die hier sich weiterbilden, ausbilden wollen, die politisch in ihrer Heimat verfolgt werden, zurückschickt. Da brauchen wir nicht lange zu diskutieren. Freiheit des Wortes, Freiheit der Religion sind überhaupt Voraussetzung, um überhaupt eine neue, werthafte Gesellschaftsordnung zu schaffen. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Hallo Frankfurt, mein Name ist Amir und ich bin seit 28 Jahren in Deutschland. Mit großer Sorge beobachte ich die Abschiebepolitik von Deutschland. Heute in Zeiten von Corona habe ich kein Verständnis für solch ein kriminelles Verhalten. Auch ich habe dieses Jahr viele Freunde verloren, die nach Pakistan abgeschoben worden sind. In den Medien bekommt man auch von vielen anderen Abschiebungen nach Afghanistan oder Somalia nicht mit. Leider berichten die öffentlichen Medien nicht darüber. Die n steadily im Podcast des Nordischen Registants gewesen sind. Die nördze honestly, die wir in Pakistan asituk 것을ìmhen hat. Die wir haben diereno von Pakistan zurückgekehrt gemacht. Die nördze sind wir wirklich in China. Die nördze sind wir in China und der ehemate sauce. Die nördze sind wir in Pakistan. Ich nördze sind wir gemeinsam zu lernen, die nördze sind qua den Medienberts slide. Das ist Ihr, dass Ihreich Häuser auf den menstruation aufgerufen hat. Diese nördze sind wir? Wir haben bei einem großen G Ash Beeintes, Ich habe einen großen G tickelt, لیکن چونکہ یہ معاملہ اتنا تکلیف دیا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کی آباز زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچے تو اس کا آغاز ہم نے آئی فرینکفرٹ سے کیا ہے جرمنی کا اہم شہر ہے اور اہم حصہ ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں تو یہ جو آپ شیپنگ ہو رہی ہے ہماری نظر میں جو ہے نا یہ غیر انسانی ہم اسے کہہ سکتے ہیں اور وہ ہم اس کو رکھانے کی ایک کوشش دی اور یہ جو آج پروگرام کیا ہے یہ ہمارا آغاز ہے پروگراموں کا ہم یہ سلسلہ آگے چلائیں گے جب تک یہ آپ شیپنگ سٹاب نہیں ہوگی اور عام رایا میں جو ہے ان کی توجہ نہیں ہوگی ان کو توجہ دلانے کے لیے عام لوگوں کو پڑا چلے اور مختلف تنظیم اور سیاسی پارٹیوں کو تک اصل مسئلہ کیا ہے لوگوں کو آوسپیلڈونگ دی جاتی ہے آوسپیلڈونگ کا کہا جاتا ہے پھر انہیں ڈپورٹ کر دی جاتا ہے پھر ایسے کیسز بھی ہیں جن کو آوسپیلڈونگ ملی ہے اور انہوں نے کہا جو ٹھیک ہے آپ کو رہنے کا حق دیتے ہیں تو وہ ان سے دست لے لیتے ہیں تو آسالیں واپس لیں تو پھر وہ ڈپورٹ ہو گئے اسی طرح کوئی بیمار لوگ ہیں اور بہت سارے لوگ مثلا ایک لمبے عرصے سے ان کے جو پچیدہ قانونی مسائل ہیں جس میں انسانی رحم کی کنجائش نظر نہیں آتی اس کو جگانے کے لیے ہم یہ آپ نے جو لسٹ پڑھ کے سنائی ہے جو لوگ ڈپورٹ ہو چکے ہیں ان میں سے کوئی واپس بھی آیا یا نہیں نہیں ان میں سے کوئی واپس نہیں آیا اور اکثر جو ڈپورٹ ہوئے ہیں انہوں نے بعد میں وکیلوں سے معذرت کی ہے کہ ہم نے ہم سے غلطی ہو گئی ہے آپ نے آج دیمنسٹریشن میں بعض جہمن مکررین بھی تھے وہ کسی تنظیموں کی طرف سے آئے تھے یا آپ کی تنظیم کا حصہ ہے ہماری تنظیم کا حصہ نہیں ہے وہ سیاسی بائی بازو کی تنظیم ہے مل پی ڈی اس کا وہ حصہ ہے تو وہ ایز ای ہومن وہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ آئے ہیں ان کو حق ملنا چاہیے رہنے کا اور ان کو زندگی عزت سے جینے کا حق دیا جاؤ یہ ڈپورٹیشن بند کی جائے یہ ناظرین یہ کوشش تھی اس ڈپورٹیشن کو رکھنے کے لیے جو جرمنی میں جنوری سے زور سے شروع ہوئی بھی ہے اس کی طرف سے زندگی عزت سے زیادہ بھی ہے جو جرمنی میں جنوری ہیے اور اس کو رکھنے کے لیے جو پاکستانی چیارے ریبورت ہوا ہے اس کے لیے رکھنے کے لیے یہ ہم ہے پاکستان کی باتی چی کرشش ہے جس کو افریشیت کرنا چاہیے ہمین کے فرانظم علاقے ہم کا فاظرہ خونس وقی نہیں پوید؟ ہمین میں نے اللہ مننا ملپد علیہ درمون。 کوئی اپنے کیا ہے؟ ہمارے پیچھ کیا ہے؟ ہمارے کیا ہے ہمارے پیچھتے کے لیمشہ میں کیاملوزوں موجود میں ہمارے کے لیمشہ کے لیمشہ درستان کیا ہے کیا کہ برقیدان کی دوئ SFR اسی صرفت کا حساس Eyema شایилисьٹین صرف انت greedی عشيئizer مجانا ام rope Huسруп جنوت اسیP جنوت برقیدان اللéf tip سنونت ننشه quinوسibly stopped کوئی. بیسرے سکنفت یہ آپ کو تعلق کہاں سے ہے میرا تعلق پاکستان سے میں لاہور سے نہیں وہ تو پتہ لگر ہے لیکن یہاں آپ گام سیٹ سے ہی ہیں یا فرانکفورٹ سے جی میں فرانکفورٹ سے ہوں آپ اس تنظیم آج خاص طور پر دیوانسٹریشن کے لیے آئی تھی ہاں جی میں یہاں پر فرس ٹائم آئی ہوں اور سپیشلیس کے لیے آئی یہ آپ کا نام کیا یہ میرا نام وکاس ہے اور میں یہ فرانکفورٹ سے ہی ہوں کیا فیلنگ آپ کی دیوانسٹریشن کے بارے میں فیلنگ تو یہ تو ٹھیک ہے یہ ایک اچھا کام انہوں نے کیا ہے بیسٹ ہے لیکن اس کے لابے میں دو بات نہیں کہنا چاہتا ہوں یہ جو ڈیپورٹنگ کا انہوں نے سسٹم شروع کیا ہے یہ ہمیشہ اس آدمی کو لیتے ہیں جس کا ٹائم کمل ہو گیا ہے جس کے آٹھ سال یا ساتھ سال کام فل سیڈ کر رہے ہیں جو اتنے بھی لوگ یہاں پر فری بیٹھے ہیں ان کو کوئی تانگ نہیں کر رہا کچھ نہیں کہہ رہا لیکن یہ صرف اس بندے کو تانگ کر رہے ہیں جس کا ورکر ہے جو کام کر رہا ہے سٹویا دے رہا ہے ریش انہوں نے رکھی ہوئی ہے پورا سسٹم اس کا ٹھیک چڑ رہا ہے کیس ٹھیک ہے اس کو یہ مسلسل تانگ کر رہے ہیں کسی کو ڈالڈنگ لگا رہے ہیں کسی کو جلو جی آپ کا ٹائم ملک ہمارا چھوڑ دو یہ اس کے بارے میں یہ انہوں نے آواز اٹھا یہ ہم ان کے ساتھ کہیں بھی یہ ہمیں بلائیں بیس بارڈن ہو بردین ہو ہم ان کے ساتھ تیشو ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں ڈیپورٹ جن لوگوں کو کرتے ہیں ان کے پانچ سال ہے دس سال ہو گئے ان کا اسٹویا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے ہر ورکر جو کام کرتا ہے فل سیڈ ہے اس کو وہ چھے سو ساتھ سو آٹھ سو یورو سٹویا دے رہا ہے تو یہ اٹھا کے آٹھ سال بعد ہمیں واپس کر دیتے اس کا یہ پوچھتے نہیں ہے کیوں جی ڈیپورٹ کر دی ان کے ڈاکومنٹ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے کوئی ایک ریزن آنا چاہیے ان کے کوئی ایک ٹائم ہمیں کلیر دینا چاہیے کہ یہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے کہ اس کے بعد ہم آپ کو پیپر دیں گے یا ڈیپورٹ کرنے سے پہلے ہمیں ان فارم تو کریں کہ آپ کر رہے ہیں یہ آپ کا سٹویا یا پاکستان میں کوئی اصل سسٹم آنا چاہیے تو یہ ہماری اپنی گورنمنٹ سے بھی جائے کہ یہ کچھ نہ ہماری گورنمنٹ بھی تو ہمارے لیے کریں جنرمن گورنمنٹ شروع کر سکتے ہیں جو لوگ اپنا خرچہ خود اٹھا رہے ہیں اس کے اندر بھی وہ ویزن کے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں آپ دیکھیں میرے ساتھ فرینڈ ہیں میرے کلیک ہیں اور اس بلنگ ان کی کمپلیٹ ہو گئی ہے کلیر ہو گئے ہیں ابھی انہوں نے اس اس بلنگ کا کیا ریزن نکال دیا جی یہ سیلری لیتا رہے یہ پارٹ ٹائم کام کرتا رہے اس بلنگ کے بعد اس کے تین سال مکمبر ہو گئے یہ لاس جو جولائی کا مہینہ اس کو بیس کو اس کا ریزلٹ آیا ہے کلیر ہو گیا ہے جو وغیرہ بھی اس کو مکمل ہو گیا اور اس کو مزید کی بات کے آٹھ سال ہو گیا فل سیٹ پیپروں پر کام کرتے ہوئے لیکن ابھی اس وکیل اس نے کیس کی انہوں نے بولا جی یہ آس بلنگ میں اس کی بارہ سو نیٹو آتی رہی ہے کیوں آئی آئی ہے یہ ریزن انہوں نے بیچ میں رکھتی ہو اس لیے اس کو پیپر نہیں دے رہے اس کا کیس نہیں ہو کے کر رہے یہ جی آس بیلڈنگی ہوتی ہے اس میں چھین سو سات سو ہوتا ہے وہ پار ٹائم جوب کرتا رہے اور سب آٹھ سال کی اس کے پاس ریشنگ مجود ہیں سات سال اس کا عمرہ فتراک ہے لیکن اس کے بارے میں بھی آس بلنگ ہو گئی ہے کرتے ہیں جی آس بلنگ ہو گئی بعد میں جب آس بلنگ کلیر ہو جاتی ہے اس میں کوئی ریزن نکل آتا ہے بہت شکریہ آپ نے بڑی جوشلی تقریر کی آج نمانسٹریشن کے طرح آپ کا کیا فنکشن ہے سوسائیٹی میں فنکشن یہ ہے کہ میں انسانی حقوق کو مانتا ہوں اور انسانی حقوق کے لیے لڑتا ہوں میں چار سو کلومیٹر سے گاڑی چلا کے یہاں پہ آیا ہوں اس جگہ پہ کھڑے ہونے کے لیے پندرہ منٹ یا بیس منٹ اور ان لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے چھے گھنٹ ایکی ڈرائیو کر کے آیا ہوں میں والسور سے آیا ہوں بارڈر سویزر لینڈ سے ٹھیک ہے تو میرا مقصد یہ ہے کہ ان کو ان کا حق ملنا چاہیے اور سب سے بڑی بات ہے غورمنٹ اور یہاں کے ادارے ان کو بتاتے نہیں ہیں کہ ان کا حق کیا ہے اور سب سے اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا حق مانگتے نہیں ہیں میں اس لیے آیا ہوں کہ لوگ آئیں ادھر سب لوگ آئیں اپنا حق مانگیں ہمیں کیا پرابلمز ہیں یہ لوگ کون ہیں یہ نہ پاکستانی رہے ہیں نہ یہ لوگ جرمن رہے ہیں کون ہیں یہ لوگ کون ہیں ہم ہمارا کیا سٹیٹس ہے کون ہیں ہم لوگ اس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ادھر اپنا ایک سٹیٹس چاہتے ہیں لیگل سٹیٹس کے ہم جرمن میں رہتے ہیں یہاں پہ کام کرتے ہیں اور ہم نے کنی پروبلم کی وجہ سے اگر پاکستان چھوڑا اور یہاں پہ اپنے پانچ چھ سات آٹھ سال انویسٹ کیے ہیں تو وہ کسی وجہ سے کیے ہیں ہم اور ہمارے ہمارا حق چاہیے ہیں نہیں لوگوں کو یہ باور کروانے ان کے لیے کہاں سے لینا ہے اس کے لیے کیسیmudی وہ تو لوگوں کو ترین کرنے کے ضرورت ہے اس میں کیا کیا کر رہی ہے ہماری تنظیم لوگوں کو ترین کر رہی ہے ہر کسی کا قیس سنا جاتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے اس کے کیا حقوق ہیں انہیں بتایا جاتا ہے انہیں بقیدہ جو ہے وہ اس کا ترین کیا جاتا کیا کیسے اپنا حق مانگنا ہے اور یہ وہ لوگ آپ جو ہم تک پہنچتے ہیں یہ وہ لوگ جن تک ہم پہنچتے ہیں ہمارا مقصد صرف یہ لوگ نہیں ہیں یہاں پاکستانی نہیں ہیں ہمارا ہر وہ انسان جس کا حق ہے ایک اچھی زندگی گزارنے کا ہم اس کے لیے بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہی یہاں اکٹھے ہوئے ہیں لازمی نہیں ہے کہ پاکستان ہماری تنظیم ہم ہیں پاکستان لیکن ہم کھڑے ہر انسان کے لیے ہیں جس کا یہ حق ہے بہت شکریہ جی ناظرین اب ہم آپ کو بلاقات ان پاکستانیوں سے کروائیں گے جو بڑی دور سے آج اس ڈیمانسٹیشن میں حصہ لینے کے لیے آئے ہیں اور خود بھی کس نہ کسی مسئلے کا شکار ہے تو مختصرا وہ ہر بندہ اپنا جو ہے پرابلم سے اپنا مسائل جو ہے ان کو آگا کرے گا اس کا بیان کرے گا اور اس کے لیے جو کوئی ان کی مدد کر سکتا ہے اسے یقین ہو اس مدد میں شامل ہونا چاہیے یہ آپ کا کیا نام ہے میرا نام ندیم جعویدہ جی میں پاکستان فیصلہ بار سٹی سے آیا ہوں اور مجھے تقریباً پونے پانچ سال ہو گئے ہیں جرمنی میں آئے ہوئے اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں میرا پاکستان میں بھی اپن آٹ اپریشن ہوا تھا اور یہاں پہ آکے دوزار سترہ میں بھی میرا اپن آٹ اپریشن ہوا ہے اور ابھی پھر دوبارہ سے میرے جو دل کے خلافن ہیں جو ان کو والز بولتے ہیں دو والز لیک ہو چکے ہیں اور تیسری دفعہ جو ہے وہ پھر سے اپن آٹ اپریشن مجھے بتاتے ہیں اور اس میں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے چانسز نہیں ہیں بچنے کے اور مجھے تقریباً میں ساڑھے چار پانچ سال سے ایک ہی کمرے میں بند ہوں کیونکہ چل پھر میں نہیں سکتا اور یہ گورنمنٹ جو ہے عدالت بھی میرا کوئی چیز نہیں کیس وغیرہ نہیں نسن سن رہی اور آسٹلینڈر بھوڑا وغیرہ میں بھی بہت ساری درخواستیں کی ہیں کہ بھئی خدا کے واسطے کو رحم کیا جائے اور میں اکیلا رہ رہے کے بند کمرے میں ڈپریشن کا مریض بن گیا ہوں جس کی پیشنٹ بن چکا ہوں تقریباً ساڑھے چار سال سے ایک ہی کمرے میں بند ہوں آپ جرمین میں ہے کس جگہ جرمین میں میں فرانکفرڈ میں ہوں زلیگن سٹڈ میں جی زلیگن سٹڈ میں فرانکفرڈ کا ایریا ہے تو تقریباً یہاں سے میں ہر طرح سے کوشش کر رہا ہوں وکیل کو کہہ کے خط بھی لکھواتا ہوں ہر دوسرے تیسے مہینے پر آگے سے کوئی جواب نہیں آتا اس وجہ سے جو ہے مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے جی آپ کا تعلق کہاں سے جی مینا نام زشان ہے اور میں ڈامشٹر سے جرمینی کے شہر پاکستانسی سیالگر سے ہوں تو ان حقوق کو فعلہ کر کے اور یہ ہیومینٹی کے طرح کہ ادھر سٹے دینا چاہیے تاکہ ہم اپنی جو زندگی ہے اس کو آگے گروت کر سکیں تنگ کر رہے ہیں بہت جبردستی پاسپورٹ مانگ رہے ہیں یہ نہ تو پیسے دیتے ہیں ششال کے ششالوی ان لوگوں نے بند کر دی ہے وہ یہ بہت رہے ہیں بھی پاسپورٹ دو ہم ان کو کہاں سے پاسپورٹ دیں یہ وکیل سے بات کرتے ہیں وکیل بھی پیسے لے لیتا ہے وہ کام نہیں کوئی بھی کرتا وہ ٹرمین دے دیتا ہے وہ ٹھیک ہے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی بیوڑے والے جب ویزا لینے جاتے ہیں وہ ویزا نہیں دیتے وہ بولتے ہیں بھی آپ پاسپورٹ دو نہ کام کی جائیتے دیتے ہیں میں نے بہت فرموں سے پیپر برا کے ان لوگوں کو دیئے ہیں یہ بہت رہے ہیں آپ کو کام کی جائیت کب دیں گے جب آپ پاسپورٹ دیں گے نہ تو یہ پیسے ہی دے رہے ہیں جو ششالکی ہوتے ہیں وہ بھی ان لوگوں نے بند کر دی ہے کام بھی نہیں ہے کوئی ہم کدھر جائیں ہم اس گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں اپیل ہے ان لوگوں سے جرمن حکومت سے لہذا ہمارے حفیر جو ہے ہمارے سے رحم کیا جائے نہ ایسا کریں جبردستی نہ ایسا کریں بیوڑے والے بہت تنگ کرتے ہیں یہاں پاکستانیوں نے بہت ساری تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں ہر شہر میں کسی نے آپ کی مدد نہیں کی اس معاملے میں مدد تو کرتے ہیں لوگ بھائی محمود صاحب ہیں بھائی شمع صاحب ہیں اور بہت لوگ ہیں جو مدد کرتے ہیں بیوڑے والے جب جاتے ہیں بیوڑے کے پاس جب جاتے ہیں وہ لوگ بولتے ہیں بھی پاسپورٹ دو پھر ہم آپ کو کام کی جائیت دیں گے پھر آپ کو پیسے بھی تاب دیں گے جب آپ پاسپورٹ دیں گے میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہیں میں کہاں سے ان لوگوں کو پاسپورٹ دے گا یہ ناظرین آپ نے بہت سہلے پاکستانیوں کی گفتگو سنی ہیں ان میں زیادہ تر حکومت پاکستان سے ہی امیر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری ڈپورٹیشن رکھ سکتی ہے اگر ناظرہ ہمارے جو کوائف ہیں وہ جرمن حکومت کو فارورڈ نہ کرے تو بہرالحال یہ ایک لوگوں کی خواہش ہے اور حکومت پاکستان جہاں تک اس میں مدد کر سکتی ہے اس کو ضرور کرنی شاہی ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام اجازت چاہتے ہیں کل پھر آپ سے ملیں گے اللہ حافظ